اور سردیس کی کلیسیا کے دودھ کو یہ لکھ جس کے پاس پرمیشور کی سات آتمائیں اور سات تارے ہیں وہ کہتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تُو جیوتا تو کہلاتا ہے پر ہے مرا ہوا جاگرت رہ اور ان وستوں کو جو باقی رہ گئی ہیں اور جو مٹنے کو تھی انہیں درڑ کر کیونکہ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے پرمیشور کے نکٹ پورا نہیں پایا سو چیت کر کہ تُو نے کس ریتی سے شکشہ پرات کی اور سنی تھی اور اس میں بنا رہ اور من پھرا اور یدی تُو جاگرت نہ رہے گا تو میں چور کی نائیں آ جاؤں گا اور تُو قدابی نہ جان سکے گا کہ میں کس گھڑی تجھ پر آ پڑوں گا پر ہاں سردیس میں تیرے یہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اپنے وستر اشد نہیں کیے وہ شویت وستر پہینے ہوئے میرے ساتھ گھومیں گے کیونکہ وہ اس یوگیا ہیں جو جائے پائے اسے اسی پرکار شویت وستر پہین آیا جائے گا اور میں اس کا نام جیون کی پستک میں سے کسی ریتی سے نہ کاٹوں گا پر اس کا نام اپنے پتا اور اس کے سورگ دوتوں کے سامنے مان لوں گا جس کے کان ہوں وہ سن لے کہ آتما کلیسیاؤں سے کیا کہتا ہے اور فلے دلفیا کی کلیسیا کے دوت کو یہ لکھ جو پوتر اور ستی ہے اور جو دعود کی کنجی رکھتا ہے جس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا اور بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا وہ یہ کہتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں دیکھ میں نے تیرے سامنے ایک دوار کھول رکھا ہے جسے کوئی بند نہیں کر سکتا کہ تیری سامرث تھوڑی سی ہے اور تُو نے میرے وچن کا پالن کیا ہے اور میرے نام کا انکار نہیں کیا دیکھ میں شیطان کے ان سبھا والوں کو دیرے وش میں کر دوں گا جو یہودی بن بیٹھے ہیں پر ہے نہیں ورن جھوٹ بولتے ہیں دیکھ میں ایسا کروں گا کہ وہ آ کر تیرے چرنوں میں دندوت کریں گے اور یہ جان لیں گے کہ میں نے تجھ سے پریم رکھا ہے تُو نے میرے دھیرج کے وچن کو تھاما ہے اس لیے میں بھی تُجھے پرکشا کے اس سمیں بچا رکھوں گا جو پرتوی پر رہنے والوں کے پرکھنے کے لیے سارے سنسار پر آنے والا ہے میں شگر ہی آنے والا ہوں جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ کہ کوئی تیرا مکٹ چھین نہ لی جو جہے پائے اسے میں اپنے پرمیشور کے مندر میں ایک کھمبا بناوں گا اور وہ پھر کبھی باہر نہ نکلے گا اور میں اپنے پرمیشور کا نام اور اپنے پرمیشور کے نگر ارثات نئے یروشلیم کا نام جو میرے پرمیشور کے پاس سے سورگ پر سے اترنے والا ہے اور اپنا نیا نام اس پر لکھوں گا جس کے کان ہوں وہ سن لے کہ آتما کلیسیاؤں سے کیا کہتا ہے اور لودیکیا کی کلیسیا کے دودھ کو یہ لکھ جو آمین اور وشواس یوگ اور سچا گواہ ہے اور پرمیشور کی سرشتی کا مول کارن وہ یہ کہتا ہے کی میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں اور مجھے کسی وستو کی گھٹی نہیں اور یہ نہیں جانتا کہ تُو افاگا اور دچ اور کنگال اور اندہ اور ننگا ہے اس لیے میں تجھے سممتی دیتا ہوں کہ آگ میں تایا ہوا سونا مجھ سے مول لے کہ دھنی ہو جائے اور شویت وستر لے لے کہ پہن کر تجھے اپنے ننگے پن کی لجہ نہ ہو اور اپنی آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے کہ تُو دیکھنے لگے میں جن جن سے فریتی رکھتا ہوں ان سب کو اُلاہنا اور تاڑنا دیتا ہوں اس لیے سرگرم ہو اور من پھرا دیکھ میں دوار پر کھڑا ہوا کھٹ کٹاتا ہوں یدی کوئی میرا شبد سن کر دوار کھولے گا تو میں اس کے پاس بھیتر آ کر اس کے ساتھ بھوجن کروں گا اور وہ میرے ساتھ جو جائے پائے میں اسے اپنے ساتھ اپنے سنہاسن پر بیٹھاؤں گا جیسا میں بھی جائے پا کر اپنے پتا کے ساتھ اس کے سنہاسن پر بیٹھ گیا جس کے کان ہوں وہ سن لے کہ آتما کلیسیاؤں سے کیا کہتا ہے موسیقی 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 موسیقی